بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چاہیں تو اسی پیسے کر سکتے ہیں لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ نئے پیسے آج کا کام سٹارٹ کریں آج کی تاریخ اور دن مینشن کر لیجی گا آج ہے چودہ جولائی سیدھے ہاتھ پر تاریخ لکھی گا اردو میں چودہ جولائی دو ہزار اور اس کے بعد الٹے ہاتھ پر دن لکھی گا منگل سوال نمبر ایک میں ریپیٹ کر دیتی ہوں امین ازارہ کو پیار کر کے کیا کہا امین ازارہ کو پیار کر کے اید مبارک کہا سوال نمبر دو علی نے اید کے دن کیا پہنا تھا جواب علی نے اید کے دن کرتہ شلوار پہنا تھا سوال کے بعد جو ہے سوال یا نشان اور جواب کے بعد ختمہ لگا رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم سٹارٹ کریں گے سوال نمبر تین سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم نیا کام نئے پیسے سٹارٹ کریں گے اپنا پیچ مینشن کر لیں سارا مینٹین کر لیں اس کے بعد سوال نمبر تین میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں نانا جان کے گھر علی اور زارہ کس کے ساتھ کھلے نانا جان کے گھر علی اور زارہ کس کے ساتھ کھلے ہم نے چیپٹر پڑھا تھا ہم سب نے ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ کس کے ساتھ کھلے تھے جب وہ شام میں نانی جان کے گھر گئے تھے نانا جان کے گھر علی اور زارہ اپنے مامو جان اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ کھلے ٹھیک ہے جب ہم نانا جان کے گھر علی اور زارہ اپنے مامو جان اور خالہ جان کے بچوں کے ساتھ کھلے یہ اس کا انصر ہے اس کے بعد سوال نمبر چار ہے علی اور راہیل لڑائی کے باوجود عید کیوں ملے جی بیٹا ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان دونوں کی دو دن سے لڑائی تھی لیکن عید کی خوشی کی وجہ سے کیونکہ عید کا پیغام ہی ہے یہ کہ ہم سب مل کے خوشی منائیں اور اپنے سب لڑائی جھگڑے شور دیں دونوں نے اسی پر عمل کیا تھا اور جواب ہے ہمارا علی اور راہیل عید کی خوشی میں اپنی لڑائی کو ختم کر کے عید ملے اسے ہمیں بھی عید کے دن سب کو معاف کر دینا چاہیے بلکہ ویسے بھی ہمیں کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھنی چاہیے اور ہمیشہ سب سے مل کر اور محبت سے رہنا چاہیے اور لڑائی بالکل نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ ہے علی اور زارہ کو عیدی ملنے سے زیادہ کس بات کی خوشی تھی سوال نمبر پانچ علی اور زارہ کو عیدی ملنے سے زیادہ کس بات کی خوشی تھی ٹھیک ہے عیدی کی تو سب کو خوشی ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ ان کو کسی کی خوشی تھی میں جواب پڑھ رہی ہوں دونوں کو عیدی ملنے سے زیادہ خوشی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی تھی جب وہ دونوں واپس آیا تو ان کے پاس عیدی بھی بہت ساری جمع ہو گئی تھی لیکن اس سے زیادہ خوشی ہینے کس بات کی تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے تھے جواب ریپیٹ کر رہی ہوں میں ایک دفع اور دونوں کو عیدی ملنے سے زیادہ خوشی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی تھی یہ ہمارا سوال نمبر تین چار اور پانچ یہ آج آپ کو پی کریں گے اس کے آگے کا کام میں بھی آپ کو شیئر کر دیتی ہوں لیکن اس کے لیے بھی میں آپ کو ٹائم دوں گی don't worry about that کہ جو ہے ٹائم نہیں ملے گا آپ کو ٹائم ملے گا پھر نیکس پیج پہ ہم کریں گے اس کے بعد والے پیج پہ آپ پیج مینٹین کیجئے گے جیسے آپ لوگ کرتے ہیں one inch margin draw کیجئے گا سیدھے ہاتھ پہ تاریخ دالی گا چودہ جولائی آہے اور منگل دیکھیں ریڈ لین کی نیچے آپ ہیڈنگ دالیں گے الفاظ برائے املہ یہ املے کے الفاظ ہیں اور میں کسی دن اس کا املہ لوں گی آپ کو بتا دوں گی الفاظ برائے املہ سب سے پہلا ہے مہندی نمبر دو عیدگاہ نمبر تین فوزان نمبر چار سوئیاں نمبر پانس ستارے نمبر چھے غبارے نمبر ساتھ مٹھائی نمبر آٹھ ایدی نمبر نو قصہ نمبر دس پپو جان یہ دس الفاظ آپ کے املے کے الفاظ ہیں اس کو بلکل ایسے ہی از اٹس کوپی پہ اتاری گا فورمیشن کی مسٹیک نہیں کیجئے گا اور یہ میں آپ کو یاد کرنے کو دوں گی اس کے بعد آپ اپنی ڈائری دیکھ لیجئے آپ کی ڈائری ہے میری اردو لکھائی جو آپ کی بھوک ہے اس کا سپا نمبر چھے اور ساتھ آپ کو کرنا ہے صحیح فورمیشن کے ساتھ میں بھی آپ کو اس کی پریکٹس بھی کراؤں گی اور ہم کا جتنا بھی گام ہمارے پاس کپی ورک ہے اس کو اپنے یاد کرنا ہے اس کی پریکٹس کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی قویشن آپ کو پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور یہ آپ کا ہوموک ہے اس کے علاوہ ہم نے خوشی کا دن کی دو سوال کل کیے تھے آج ہم نے تین سوال کی ہیں ٹوٹل فائف قویشن آنسر اس کے ہیں اس کے علاوہ الفاظ براہ احملہ اس کے ٹین ہیں وہ بھی آپ نے کپی پر منشن کیے اور اس کے بعد آپ کی ڈائری ہے ابھی میں آپ کو کام کرواؤں گی اور آپ کو ٹائم بھی دوں گی اور آپ کا کام بھی میں کیمرے کے سوال چیک کروں گے انشاءاللہ اور آنسر اس کے لیے اور nós ہم نے پوچھنا چی panelists جاریں چیزیی ت striving اور تک شرک براہ